ایرہ صاحبہ کو دیکھیں یہاں پر بین ہاک آئیں میڈم لیکن پھر کپڑے گندے کرنے لگی ہیں کیونکہ میڈم کو یہ برش ملک ہے اس یوزل جو ہے اب صفائی کریں گے ہم بہت زیادہ صفائی کریں گے کام 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 دن رات کریں ہم کام جب کام سے تھک جائیں تو خوب کر رہے آرام والا صاحب ہے ایرہ صاحبہ جو ہے نا یہ اس ٹائم صفائی کرنے لگی مہینے دیکھیں ہم نے بالکونی صاف کی کیونکہ جو پچھے دنوں پرسوں جو ہے اتنی شدید قسم کی یقین کریں ہوا چلی تھی اتنی زیادہ ریت اوڑی تھی کہ بالکونی میں اتنا تن لگ رہا تھا جسنا مٹی کسی نے اٹھا کے پھینکی ہوئی ہے تو پھر کل جو ہے نا میں نے پروپر پورے گھر کی صفائی کی ہے یہ دیکھیں میڈم کی ایکٹیوٹی جو دیکھیں ڈالاتے نا اس کو نکال لیتی ہے ایرہ نو اور اس کو دیکھیں انگلی مار کے دیکھیں ہیں جو پڑیوٹی گوڈ گل شباش ہم يعاجم دول نہیں دی ہے کہ گوڑی دل بھی دیتے لکن نکال تے پھر کریں پوڑی پروڑی在 vir ç armiesکارکہ پکی پیپ پر رکھ بھی دیا لیا یہ کہ ہے کہ ہم نے چلینجر گیائی ہے بیچےPaul جو پھر ہم نے پھر ٹھان breechwارت لکہ دیا یہ دیکھیں سکا دیو ہی بارش پر نا pione練 و يگ Eğer ب히 ناشوڑ اصل مسئلہ وہ آئے رہا گئے بارش تو نہیں ہوتی نہیں ہے تو یہ کہ موسم دیکھے اتنا اچھا ہے ابھی سورج ڈھڑا تو نہیں ہے لیکن یہ بادل ہیں اور بلکل فریش ہے تو میں سوچتا ہی پہر آئی رہا لے چلے پھر دل نہیں کر رہا تھا میرا میں خود سوستی محسوس کر رہی تھی کافی زیادہ پھر میں نے کہا چلو یہاں پری میڈم کھیلیں بالکو نہیں کھول دی تیو میں مجھے کہ اب مجھے تیار کیا ہے مجھے بات دیا تو مجھے لے کے چلو نیچے میں نے کہا بھج نہیں نیچے نہیں لے کے جانا میں خود بھی بہت تھک جاتی ہوں تو یہ کہ دیکھیں آپ کتنا فریش موسم ہے اس وقت بہت اچھا موسم ہے بلکل ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چل رہی ہے اور گرمی تو شکر اللہ کا ختم ہوئی ہے بس اب دسمبر بھی انڈ ہونے والا ہے تو گرمی بالکل ہی ختم ہو چکی ہے لیکن آستاس تک کے سردی بہت شدید ہو جائے گی رات کی وقت چھدید سردی تھی تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا تو یہ کہ اب واقعی موسم آستاس تک کے بہت زیادہ ٹھنڈا ہوا رہا ہے تو یہ ہے کہ بس ایسے ہی ہے ابھی تو آئرہ سے بہت دلگی ہوئے ہیں آئرہ نے بڑے ماس سے اس کا اوپر ستار کریچے رکھا ہے میڈم نے اور مجھے دھکا دینی چلو یہ میڈم کے کارٹونز بھی ہون ہے اور میڈم یہاں پر کارٹونز دیکھنے دیں کیچن سارا بکھی رہا تھا میں نے بھی سیٹ کی ہے تو بارہ سے اس کا کیچن اب مجھے کہہ رہی کہ چلو اب اس کا یقینان دوسرا نشانہ یہ کہ ماں مجھے باہر لے کے چلے مجھے اس کو لے کے چلتے ہیں باہر یہ ہے کہ آج سٹینڈ میں نے اس طرف کیا ہوا تھا اس لئے کہ چلو ساید پہ کر دیتیو سٹینڈ کو اس پہ ٹاولز پڑے میں اور یہ دیکھیں آپ مجھے بیٹھ بھی بس بس آنے والی ہوگی بس آنے والی ہوگی پس مجھے یہ بھی ڈل لگتا ہے کہ نیچے جاؤں مجھے بہت ایرا کے لیے رہنا پڑتا ہے کہ بس گزرے گی یا کوئی گاڑی گزرے گی اس طرف سے یہاں پہ کنسٹرکشن ساری ہو رہی ہے یہاں پہ لے بر آتی ہے لوگ آتے ہیں تو کبھی گاڑی گزرے ہوتی کبھی کوئی بس گزرے ہوتی اس لئے میری پوری کوشش ہوتی کہ اگر تو لے کے جاؤں تو بڑا مجھے اٹینٹی فرانا پڑتا ہے یا تو پھر میں لے کے نہیں چاہتی اس کو نیچے رات کے پھر بھی تینشن ہی ہوتی کیونکہ رات کے وقت جو ہے اس طرح گاڑیاں نہیں آتی لیکن اس ٹائم تک نہیں گئی بھی تو پھر وہی باتا ہے آئے گی لیبر یہاں پہ یہاں موینہ کری چیز ہوں گا آئی رہا اتنی مٹھی تھی آپ یقین کریں آئی 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 ہاں مجھے کہ رہی دکھاؤ مجھے آیا دو بای انشاءاللہ سبس موسم بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ ہوا کافی شدید چل رہی ہے دیکھتے ہیں let's see شارجہ کا موسم کافی زیادہ جو ہے یہ چینج لگ رہے ہیں دباہی کی موسم سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ بارش ہوئے کی تو بٹی بھی بہت جائے گی مٹی بھی نہیں اوڑے گی اور موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا دیکھیں اس وقت جو ہے بس بہدل لتنے زیادہ آئے میں آج موسم بہت ہی زبزرست ہے اب دک بارش سٹارٹ اس طرح نہیں ہوئی لیکن یہ کہ میرے سزبن کی کال آئی تو آفلس سے تو مجھے یہی بتا رہے تھے کہ تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں ہلکی ہلکی کنیاں پڑی ہیں اور دیکھیں لیکن آپ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ تھی فریش ہوا چل رہی ہے نا کہ مزا آ رہا ہے لیکن یہ کہ پھر بھی وہی بات ہے کہ تھوڑی سی کیئر کریں کیونکہ موسم بدلتا ہوا سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو بلکل لائٹ سی کوئی سویٹر یا ہودی کچھ نو کچھ مست تھوڑا سا مطلب ہے پھر وہی بات ہے تھوڑے موٹے کپڑے پہن لیں لیکن تھوڑا گرم رکھے اور بچوں کو تو سپیشلی گرم کپڑے پہنا کے رکھیں تو ایرا کو بھی ہے کہ میں بھی فل سلیف شرٹ پہنانے لگ گی ہوں تاکہ اس کو کوئی پرابلم نہ ہو تو یہ میرے میں فل سلیف پہنے میں تاکہ یہ تنگ بھی ہوتی ہے کہ اس کو فل سلیف کی عادت نہیں ہے تو سلیف لیس پہنتی تھی کیونکہ اس کو جو گلمی لگتی اس کے ویسے بازوں میں پرابلم ہوئی تھا لیکن اب یہ کہ پہنائے میں اس کو فل سلیف شرٹ ہی ہے تاکہ یہ بیمار نہ ہو کیونکہ پرسوں جب صبح اٹھی ہے تو یہ تھوڑی سی خانسی کہہ دی تھی تو مجھے ہوا کہ یہ بیمار نہ پڑ جائے اس لئے اس کی کیئر کرنا پڑے گی لیکن ابھی دیکھیں کانا خوش ہوری ہے بائرہ کہ بہت ایکسائٹی ہے سلیس کو مزا آ رہے آپ نا کوئی گیم لگائی سنے یہ ٹاولز پڑے میں تو پیچھے جا کے دیکھیں دیکھتی ہے چھپتی ہے اپنے در سے گیم بنای جیسے بہت خوش ہوتے کھے کھلے کئی کوئی نہیں اپنے کوئی ایکٹنگ کرتی رہتی ہے وہ موسم بہت چکر ہے اللہ کے شکر ہے بہت بڑا مزا آ رہے دیکھ کے näھ نا دل نہیں چاکتا کہ ان یہ اندر جائے جو اخترت ٹھیک ہے اور ایسی زہر کا بکل ہائے کیونکہ اندر آئی کے لیے زہر کا زہر کیا اگر اشتر کیا ہے کہ وہ جو ساتھ بہت جدا میں نے 27 در ایک ہے لیکن پہر بھی میں نے پھر بان کرلی کیونکہ باہر کہ تیمبریشور جو مرحکت ہے تو اندر کا بار دون ہو جاتا ہے یہ ہے کہ اب بہت حافظ آئی کے لیے طالب خمس اگر میں نے آئی رساہ کو فیدر پہ لیا لیکن فیڈر کوئی نہیں پیا اسی طرح چھوڑ کے تو یہ دیکھیں یہ منگی کام اٹھاوا ہے یہ دیکھیں یہ اب اس کے کام ہے یہ سارے اس سے کشت سے بھی گرائے ہوئے ہیں سوفے کے اور دیکھیں یہ شرارتیں ہم کر رہے ہیں یہ دیکھیں پردہ بھی سارے سے سائٹ پر کر دیا ہے اور یہ میڈم سے شرارت کر رہی ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہی ساتھ دیکھیں یہ کہ ساتھ نمستیاں پوری کر رہی ہے وہ آپ سائیکل پر بیٹھتی سوڑے دے اس کو بھی گرا کے نا ادھر آگئی ہے میرے پاس شرارت کر دیا مجھے دوسرے کمرے میں بھیج گیا نا فوراں بھاگتی بھی در آئی ہے اس کو تھا کہ میں ماں کے سامنے کروں گی تو مجھے ماں روکے گی تو میں پہنا کرتی ہوں اس کو بھیجتی ہوں اپنی اممہ کو وہ شرارتی بچہ ہے گندہ سا بچہ بس گھر کے کام کرتے کرتے دن کیسے گزوجہ تھا پتہ نہیں چلتا اور یہ ہے کہ آئیرا کے ساتھ تو بیسی بہت بیزی رہتی ہوں کہ آئیرا صاحبہ جب پھولی انگیج رکھتی ہیں موسم آج بہت زیادہ خراب تھا صبح سے بہت زیادہ باہر ہوا تیز چل رہی تھی تیز ہونے کے ساتھ اس میں مٹی بھی بہت زیادہ باہر رہی تھی تو اس لئے پورا دن ہی بس تھوڑے دے کے لئے ونڈو کھولی اور تھوڑا بوت کھن دیکھ لیا تو بس اس سے زیادہ نہیں کیونکہ نوملی ہوتا ہے کہ آج کل میں شام کے وقت جو فریش پوت ہوتا ہے تو تو ونڈو اوپن کر دی تھی تو یہ کہ موسم کافی بہتر ہو چکے لیکن بس وہی بات ہے کہ بارش ہوگی تو زرہ یہاں پر آئے گا سکون ادر ویس جو بارش نہ ہونے کے ویسے وہ مٹی جو اینا ہو رہی ہے تو یہ ہے کہ بس موسم آپ چینج ہو چکے کافی زیادہ تو بس ابھی آئے کے لئے میں فائز بنا رہی ہے میں نے کہا اکلیس کچھ کھا لے تھوڑے سا علو بچے ہوئے تھے لیکن موکل کے وہ اس طرح نہ ٹیسٹی نہیں تھے تو میں نے کہا چولو بیٹر ہے کہ فائز بنا رہی ہے اور وہی بات کے پاسٹا بنا رہا تھا تو ہم نے پاسٹا کانے تو مجھے پاسٹا کانے تو یہ مست آئے گی ہمارے ساتھ مام اس کو جو اندر سوسیجز ہوتی ہے اس کو وہ بہت پسند آئے رہا سوسیجز نکال نکال کے ساتھ ہی گئے